اچھا حج آپ کیسے خرید سے آپ چکتا کے اللہ اللہ کرم کیسے کام کیسے جا رہے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ کرم ہے شکر ہے پورے پاکستان کے ہر صوبے میں ہے کراچی ہیڈ آفیس ہے چاروں صوبوں آزاد کشمیر گلگت بلتستان سب جگہ ہے اور بعض عالمی سطح کے ملک کو یعنی سے یوکے میں ہمارا المستوی یوکے وہاں ریجسٹرڈ ہے تو یہاں جتنی بھی ہم ہوتی ہے کہ سرجری فری کرتے ہیں گاؤں دیہات میں جا کر ویٹ لینس تو اس کے ایکسپینسز المستوی یوکے برداشت کرتی ہے تو کام اللہ تعالیٰ کا فلسطح ہے کتے سال اس کو ہو گئے آپ کے سنظیم کو اس کو انیس سو تراثی میں ہی ہمیں ریجسٹرڈ کر رہا ہے انیس سو تراثی زیادہ خیال اصل میں اس وقت آیا کہ پچی آسی سے اٹھاسی تک میں وفاقی وزیر رہا بلکل تو اللہ کا کرم ہے اور مصطفیٰ کے نام کا صدقہ ہے کہ عزت سے وہ گزر گیا ہونا آپ جانتے ہیں کہ عزت سے لینا بہت مشکل کام ہوتا ہے بلکل پھر میں نے سوچا آپ یہ تعلقات جو بنے ہیں یہ تعلقات سارے استعمال کیے جائیں انسانیت کی خدمت کے لیے غریب، مسکین، بیوہ، پریشان حال لوگوں کی مدد کے لیے تو پھر اس کو ہر طرف اورگنائز کر دیا جیسا کہ نام سے ظاہر ہے یہ نبی کے نام کی نسبت سے ہے اس کائنات کو پورے سب سے پہلے جنہوں نے سمجھایا انسانیت کی خدمت کا دیٹیل میں درس اور پریکٹیکل کر کے وہ حضرت محمد مصطفیٰ سرعظم کی ذات گرامی ہے اس نسبت سے اس کا نام آپ انیس سو پچاسی سے انیس سو اٹھاسی تک آپ انیس سو اٹھاسی تک تھا وفاقی وزیر مذہبی امور نہیں حضرت وہ ڈالی دیکھ کر اکثر یہ کہہ دیتے ہیں لیکن میں تو پہلے لیبر من پاور اوورسیز پاکستانیز کا رہا پھر پیٹرولیا میں نیچرل ریسورسز کا رہا پھر ہاؤزنگ این ورکس کا رہا اور پھر ماحولیات کا جس کو اس دوانے میں اربن افیرز ڈیویزن کہتے تھے یہ مزار قائد اعظم کراچی آئیو میں تو جائے گا اس کے نیچے جو میوزیم ہے ہم نے اپنے بابا کے قائد اعظم کے ساتھ یہ صلوک کیا چالیس سال تک جنی جو سب کے ساتھ تھے چالیس سال تک ان کی ٹیبل کرسی میں صوفہ سیٹ پلنگ یہ سب چیزیں ویر ہاؤس میں رکھی رہی میرے پاس ایک سال یہ انوائرمنٹل افیرز آیا تھا تو میں نے یہ میوزیم بنوار بھی دیا تھا اور تئیس مارچ انیس سو اٹھاسی کو میں نے خود اپنے ہاتھ سے استطاع کیا یہ جو میں آپ سے ایک مصطفہ ویل فیرٹ اسے ہٹ گیا آپ سے پوچھوں قائد اعظم یہ جو ان کے استعمال کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں یہ میوزیم پتھیوئے نیچے ہیں یہ کچھوڑی بھی ہو گیا ہوگا سوال بیچ میں درمیان بھی جو بہتر جانتا ہے کچھ چوہوں کے نظر بھی ہو گیا ہماری بہتنائی کی وجہ سے اب علم دول اللہ یہ محفوظ ہو گیا لاکھوں لوگ دیکھنے آتے ہیں اور اب تو زبادر سندر مجھے یہ مجھے یہ مجھے یہ آپ تھلسیمیا کے بچوں کو بھی دیکھ رہے ہیں سب سے زیادہ آپ کیا کام ہے اہم تری جس میں آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک چیز ایسی ہے جو مین مری سب سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ یہ ہونٹ کٹے اور تالو کٹے بچے دنیا میں پیدایشی طور پر لوگوں میں مرض ہوتا ہے کلیف پیلٹ کلیف پیلٹ پاکستان دنیا میں چوتھے نمبر پر جس میں یہ مریض ہائیسٹ ہوتے ہیں فرسٹ چائنہ، سیکنڈ انڈیا، تھرڈ انڈونیشن، فورت پاکستان دیکھے ہوں کہ آپ نے ایسے بچے ہیں بیچ میں درمیان میں ان کا ہوت اور ان کی ناکت جن کے گھر میں ماں باپ کے گھر میں ایسا بچہ پیدا ہویا ہے تو مبارک بات دینے والے کو بچہ دکھاتے نہیں ہیں وہ کہتا ہے بچہ سو رہا ہے یا یہاں تک اس کے تولیا کپڑا ڈال لیتے ہیں گھگراتے ہیں کہ اب اس کو کیسے دکھائیں اس میں بعض جاہل لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی بیوی کی نہوست ہے نتنگ لائک دیٹ جو ریسرٹ اس پر امریکہ میں کر رہا ہوں ان سے میں ملا ہوں انہوں کا نہیں ہم بھی اب تک فائنل نتیجے پر نہیں پہنچے ہیں کہ وات is the main reason لیکن یہ ہمارے یہاں بس ایک واحول بنا ہوا ہے کہ عورتوں پر ڈال دیا جاتا ہے تقریباً ہر برائی کو یہ انہوں سے اختیار کیا ہے تو پورے پاکستان میں highest number of free surgeries free of charge المشتفہ ویفر سائٹی نہیں یہ نوستان کیوں ہو گیا جی فلاں منحوس ہے یہ کیوں ہو گیا جی فلاں منحوس کا لفظ کچھ اس طرح استعمال ہوگی ہے معاشرے میں ہر چیز کو منحوس ہے کاروبار بیٹ گیا منحوس ہے یہ ہو گیا منحوس ہے یہ گھروں میں بڑا بڑے مجھے گیا لیکن آپ اس کے بالکل برقس یہ نہیں سوچتے کہ میری شادی سے پہلے میرا اتنا وسیر رزق نہیں تھا یہ شادی ہوئی ہے یہ خاتون گھر میں آئی ہے تو اللہ نے اس کے ذریعے برکہ بھی بھیج دی یہ بھی تو سوچنے کا ایک انداز ہے نو اسلام تو اس کی طرف تلقین کرتا ہے تو سب سے زیادہ free operation اور حال ہی میں highest number of free surgeries کرنے پر پاکستانی ڈاکٹر سرجن غلام قادر فیاض جو المصطفہ پنجاب کے صدر ہیں ان کو امریکہ بدا کر گولڈ میڈل دیا گیا اور سندھ میں ہمارے سرجریز کرتے ہیں پروفیسر اسرف اشرف گناترا ان کو بھی ساتھ بلا گیا دونوں کو گولڈ میڈل ایک ریکنیشن ہے انٹرنیشنل لیول پر تو اب ہم نے اپنا کیم چلا رکھا اخبار میں ہم ٹی وی میں بھی دیتے رہتے ہیں آج کل کوئی بھی بندہ جاننے والا آپ کے سننے والے دیکھنے والے بیٹھے بین بھائی کوئی بھی سننا ہے کوئی آپ کے محلے میں ہونٹ کٹا تالو کٹا بچہ ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آپ ریفرنس دیں کہ اس ٹی وی کے پروگرام میں آپ نے کہا تھا اور آجائے اس کا اپریشن بلکل فری آف چارج ہوگا کوئی قصر نہیں دوسرا ہمارا کام بڑا یہ ہے کہ دیکھیں کراچی لاہور ملتان پشاور کوئٹا یہاں موتیہ کی سرجری یہ بہت مائنر چیز ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں لیکن اگر کوئی بھائی پھیرو کے گاؤں میں ہے یا چینیوٹ کے بلکل اندر گاؤں میں ہے تو وہاں تو کوئی آئی سپیشلسٹ نہیں ہے وہاں کوئی آئی سرجن نہیں ہے تو اس کا آپریشن کیسے ہوگا تو ہمارا موبائل آئی کا کیمپ جو ہے تو آپریشن تھیٹر کا اور سرجن اعلان شدہ پروگرام کے مطابق اس گاؤں میں جاتا ہے مساجد سے اور سب جگہ اعلان ہوتا ہے ہنڈبل تقسیم ہوتے ہیں تیر دن چار دن جتنے مریض مل جائیں ان کا سب گاؤں دے ہاتھ پہ جا کر ان کا فری آپریشن کرنے کا ابھی حال ہی میں 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 لارڈ نظیر نے کہا کہ میری سٹڈی یہ ہے کہ دنیا بھر میں گاؤں دے ہاتھ میں جا کر فری آنکھوں کی کیٹریک سرجنی کرنے کا ریکارڈ موسطفا کا ہے ماشاءاللہ بہت اللہ تعالیٰ برکت دے ہم سب حاضر ہوتا ہوں آپ کی طرف یہ بچے بڑے پریشان بیٹھیں اور مجھے پتا ہے کہ میں ان کے باس آؤں گا سوال لے کے تو یہ جواب نہیں دے پائیں گی آپ ان کے ساتھ ہیں اچھا جی آپ سے پوچھنے سوال اجازت ہے اچھا جی ان کے ساتھ مائک دیجئے گا بچوں ان کو بند کرو بہت اللہ ساتھ سوال بہت اللہ سوالًا زندگی آپ کا مناسب سوال ناپس ماشاءالس اچھا جد اچھا جد کیونک جد مجھے پیکری میں کام کرتے ہیں پیکری میں کام کرتے ہیں اچھا آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے آپ کے انام پوچھ کے میں آپ کو انام دے دوں کچھ تو دیں نہیں لیکن آپ سے سوال کوئی تو سوال پوچھوں کہ سوال کر لیں ایزی ہو ایزی کیا ہو ایزی کرتے ہیں چلیں آپ کر لیں ایزی ایزی آپ نے کچھ تعلیم حاصل کی ہوئی ہے جی مجھے یہ بتائیے گا کس خلیفہ راشد ایسے بہن سے پوچھ رہا ہوں باقی سب خاموشے استیار کریں کونسے خلیفہ راشد ہیں ویسے تو سب کی شخصیات ماشااللہ ایک سے بڑھ مجھے لیکن جب ان کا نام لیتے ہیں تو عمومانم آزم لگاتے ہیں آزم مجھے آزم کس کے ساتھ مجھے آزم 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 ڈالاہ اس کے لئے آسان تھا یا مشکل تھا بہت آسان مجھے آپ بتائیں کہ ان کی تک کیا ہے اب بہن میں کیا مجھے بتائیں مجھے پوچھا میں اس سے پوچھوں کیوں آپ سے پوچھوں اور اس سے پوچھوں میں آج سے پوچھوں اب یہ عزیب مسئلہ ہے اس نے اس سے پوچھنا چاہتا تھا مات اس کے لئے ہاتھ میں تھا اس سے پوچھ جواب تو وہی دینا ہے جن کو دیجئے حضرت آسان سوال ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا نام ہوتا ہے حضرت عیوب علیہ السلام ایک وقفہ خواتین حضرت یعقوب علیہ السلام روتے 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 بینائی چلی گئی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک وقفہ خواتین حضرات اور وقفہ کے بعد دوبارہ حضرت برکتے رمضان حاصل ایمان برکتے